السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو میر چینل سو جی یہ لاس لوگ کا ہی کنٹینیو کر رہی ہوں آگے یہاں پہ افتاری بغیرہ کر لی تھی نماز بغیرہ پڑھ لی تھی اور ابھی میں چائے پی رہی تھی اور یہاں پہ حسن بلونز مانتا ہے بو نے اس کے لئے صحیح زیادہ سارے بلونز لا کے رکھیا ہوئے ہیں اس کو پتہ ہے جگہ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہاں سے مجھے بلونز دوں جانے لگے تھے کزن کی طرف خالہ کی بیٹی ہیں اور ان کی طبیعت کافی ہراب تھی سو ابھی ہم لوگ ان کی طرف جانے لگے تھے سو میں نے حسن کو جلدی سے ریڈی کیا ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ہم نے جانا تھا اور دنوں سے ان کی طبیعت بہت ہراب تھی اس کے بعد چکاوررا کر آیا تھا سو ان کے پ Alberta میں پتری تھی سو ابھی جی میں ریڈی ہو چکی اور میں نے جلدی سے بھائی فیڈنا ہے کیونکہ اتنا دنہیں کیا تھا افتاری کے بعد بندہ تھکا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے ایسے بایا بینہ اور میں اسے دکھا رہا ہوں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور یہاں پہ حسن جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ بلون لے گا اور پھار دے گا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی جلدی سے بلون کو لیتا پھار دے گا یہ گلی ہوتا ہے ہمارے نیبرز کے بچے کھیا رہے تھے اور ابھی ہم لوگ جاتے ہیں اور ان کی گھر اور آگے چوبی ہوگا اور وہ دکھاؤں گی کیونکہ میں آپ کو لاسٹ ولوگ میں بتایا تھا کہ میں امی کی طرف مطلب ایک ویگ تو ہو گیا ہے کافی مطلب وہ میرے کسر بیمار تھی سو ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اور پہنچے کے جو بھی ولوگ میں ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مطلب ایک بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور یہ بس اس کے ساتھ ابھی یہی کھیل رہے تھے کہ وہ کمبل میں جیسے بچے ہوتے ہیں جو میبو لوگ تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوگا میٹھا گا بیٹھے ہوگا بیٹھے ہوگا بیٹھے ہوگا سو یہ ہے جی نیکسٹ دے کا ولوگ اور یہ جو میں آپ کو ویڈیا دکھا رہی ہوں یہ مجھے بہت زیادہ اچھے رکھتا ہے سکیم 3 اور میں تھوڑا سا وائیڈ اینگل میں آپ کو لوگوں کو دکھایا ہے ہمیں بہت پیارے پیارے گھا رہے ہیں اور زیادہ گھرین ڈری کے بجے سے سو ہم لوگ ابھی کہاں سے آ رہے ہیں ہم لوگ ابھی شفاہ ہسپیٹل سے آ رہے تھے اور آج کزین کو بتایا ہوا تھا کہ آج ان کا آپریٹ ہے اور ان کو جو ہے پتے میں پتری ہے اور ان کا جو ہے کافی مسئلے چل رہے تھے لیکن ابھی پتہ نہیں چلا تھا تو ابھی ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کے آ رہے تھے زیادہ کیونکہ وہ اکیلے تھے تین بچے ہیں تو وہ اکیلے Judas گھر میں بھی رہتے تھے اور ہم ان کو ساتھ لے کے آ رہے تھے اس کے لئے جو میری سیسٹر ہے وہ میری کزین کے ساتھ تھی کیونکہ جو میری کھالا کی بیٹی ہے کھالا لوگ کراچی میں ہوتے ہیں اور سوسرا الوالی بھی کراچی میں ہوتے ہیں ابھی ہم لوگفتائی بنانے لگے تھے اور بچے بھی آئے گئے تھے اور آج جو ہے اس میں جو ہے میں نیسلی فروٹر کا جو سٹال جی ہوں فروٹ چارڈ میں اور کافی مدب تھک گئے تھے کیونکہ ہم اسی بعد اپنے دور ہسپٹل جانا اور میں کہتے ہیں کہ آج ہمزان میں ہسپٹل میں اللہ کسی کو نہ لگے جائے سو آج تو ان کا آپریٹ نہیں ہوا کیونکہ ٹیسٹ ویرا کرنے تھے اور کافی مدب سرجن نے آنا تھا انہوں نے ٹیسٹ ویرا کرنے تھے کیونکہ ان کا جو ہے کافی اور مسئلے بھی تھے تو ان کو مطلب پہلے چیک کرنا تھا کہ وہ مطلب ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی تو اس وجہ سے جو ہے کل ان کا آپریٹ ہوگا اور ابھی جو ہے میں جلدی علی سے افتاری بنا رہی تھی سو مطلب افتاری کوئی خاص نہیں بنائے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مطلب بندہ ہسپٹل سے ہو کے آئے تو بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے اور یہ دیکھ لئے میں نے جو ہے فروچار بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ بچے بھی آئے بہت تھے اور ان کو پکوڑے بہت پسند ہیں ورنہ میری امیوں بہت بلکل نہیں کھاتے ہیں فرائی چیزیں سو ابھی ہم میں جوز بنا رہی تھی لیمن اور رو افسا کیونکہ گرمی سے آؤ تو ڈی ہائیزیشن ہو جاتی ہے اس لئے لیمن بیس ہے سو لیمن اور رو افسا کا جوز بناتے ہیں اور کافی جو ہے یہ مطلب دن ہمارے اس طرح بزی رہے بہت زیادہ اور اس لئے جو ہے ولوگ بھی اپلوڈ نہیں کر سکی تھی اور یہ جی ہمارا جو مکسٹر ہے پکوڑوں کا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا سو جلدی ہلدی سے افتاری بناتے ہیں افتاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور سمپل سی افتاری بنائی ہے کیونکہ کافی ہم لوگ لیٹ آئے تھے واپس شفاہ ہسپیٹل سے اور اسی ویٹ میں ہم بیٹھے رہے کے شاید آج آپریٹ ہوگا لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر جو سرجن نے آنا ہے وہ دو بجائیں گے سو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ چلے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے سو بیٹنگ ایریا میں بیٹھ کرنے کا فائدہ نہیں تھا تمہاری ہاں تمہاری ویڈیو بن رہا تمہاری خرکتوں کی ادھر آ نہیں نہیں باس رہنے دو بائی بائی کہ ہم نے یہ کبھ یا رہے لوگ کی رہے نم defeated لم م Powcke کیا کر رہے ہو سینے میں اللہ کہہ رہے اللہ وہ سمیتے جانواز ہیں پکڑو اری پکڑو آپ چھوڑو پکڑو چھوڑی موگہ رہا نیو ٹھاؤ اٹھاؤ 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 پچھے لے جاؤ ایک دوہ پر تہے کر اٹھاؤ یہ تھا آج کا لائف اپ ڈیٹ دعاوں میں یاد رکھیے جو بیمار ہیں اللہ تلا ان کو صحتی اور بابرکت مہینہ ہے اس میں جتنی بھی دعائیں بھی جائیں کام ہیں اللہ طلب ضرور سنتا ہے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دبتہ کے لئے اپنے سارا حیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دبتہ کے لئے اللہ حافظ لقد آپ بات چکے آپ ڈیو میں ہمارے ل�니다 ہمارے